نمستے میں ہوں کشو رجوانی اور اب آج کی تازہ خبر اس کام میں ان کی مدد میں جھٹ گئی بورویل میں پھسے بچے کا دم نہ گھٹے اس کے لیے اسے ایک مشین کی مدد سے آکسیجن بھی پہنچائی گئی آخرکار سات گھنٹے تک چلے رس کی آپریشن کے بعد بچے کو صحیح سلامت باہر نکال دیا گیا مدھر پردیش کے ہنی ٹرپ کانڈ کی خبر اپنے اخبار میں چھاپنے والے اور مانب تسکری کے آروپی جیتو سونی کی تین عمارتوں پر اندور نگر نگم نے کارروائی کی آروپ ہے کہ جیتو سونی نے ان عمارتوں کو بنوانے میں نیموں کی اندیکھی کی تھی جن کو گرانے کے لیے نگر نگم کی کئی ٹیموں نے ایک ساتھ کارروائی کی اور شہر کے الگ الگ علاقوں میں بنی تین عمارتوں کو توڑ دیا کارروائی سے پہلے نگر نگم کے کرمچاریوں نے ان عمارتوں میں رکھے سو سے بھی زیادہ گیس سلنڈروں کو زبط کر لیا جس کے بعد کئی مشینوں کی مدد سے عمارت کے حصوں کو وہ توڑنے لگے جہاں مشینیں نہیں پہنچ پائیں وہاں نگر نگم کے کرمچاری ہتھوڑا لے کر چڑ گئے اور دیواروں کو توڑ دیا نگر نگم کی اس کارروائی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی جڑ گئے جس کے بعد پولیس والوں نے ایک عمارت کے باہر کی سڑک کو بیریکیڈ لگا کر بند کر دیا اس کارروائی کے دوران بھاری سنکھیا میں پولیس بل بھی تینات کیا گیا نگر نگم کی ٹیم نے جیتو سونی کے ایک بنگلے پر بھی کارروائی کی اور عویت طریقے سے بنایا گئے ایک حصے کو مشین کی مدد سے ڈھا دیا ادھکاریوں نے بتایا کہ اس بنگلے کی چھت پر بھی بینا منظوری لیے شیڈ بھی بنایا گیا تھا جسے نگر نگم کے کرمچاریوں نے توڑ دیا مہلاؤں کے خلاف برتے اپراد کو روکنے کے لیے موڈی سرکار نے دیش کے سب ہی تھانوں میں مہلہ ڈسک بنانے کا فیصلہ لیا ہے گری منترالے نے مہلہ ڈسک بنانے کی اس یوجنا کو منظوری دیتے ہوئے اس کے لیے نربھیا فنڈ سے سو کرون روپے کی راشی منظور کی ہے سرکار کے اس فیصلے سے کوئی بھی مہلہ تھانے میں اپنی شکایت مہلہ ڈسک پر کر سکے گی جہاں مہلہ پولیس ادھکاری ہی تینات رہیں گی بھارتیہ ریلوے یاتری قرائے میں جلد بڑھوتری کر سکتی ہے یہ خبر ایسے وقت میں آئی جب سی اے جی اپنی ریپورٹ میں ریلوے کی مالی حالت کو چنتا جنگ بتا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ریپورٹ کے بعد سے یہ چرچہ زوروں پر ہے کہ ریلوے نے یاتری قرائے پندرہ سے بیس پتشت بڑھانے کی تیاری کر لی خبریں ہیں کہ ریلوے کو سرکار سے اس کی منظوری بھی مل گئی ہے اور وہ دسمبر کے اندھ تک بڑھے قرائے کا اعلان کر سکتی ہے اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اگلے سال سے ٹرینوں میں سفر کرنے والے یاتریوں کو زیادہ جیب ڈھیلی کرنی پڑے یاتری قرائے میں بڑھوتری کی ان خبروں کے پیچھے سی اے جی کی اس ریپورٹ کو بڑی وجہ مانا جا رہا ہے جس میں ریلوے کی آرثک حالت خراب بتائی جاری ہے اس ریپورٹ کے مطابق وطور 2017-18 میں ریلوے نے ہر سو روپے کمانے کے لیے 98 روپے 44 پیسے خرچ کی جبکہ وطور 2015-16 میں وہ ہر سو روپے پر 90 روپے 49 پیسے خرچ کر رہی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے کی مالی حالت خراب ہونے کے پیچھے یاتری قرائے میں بڑھوتری نہیں ہونا بڑی وجہ ہے اس لیے کیونکہ ریلوے کی کمائی کا ایک بڑا حصہ یاتری قرائے پر سبسیڈی میں خرچ ہو جاتا اب جب ریلوے کو کیرائے میں بڑھوتری کی منظوری مل چکی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ ریلوے کے ہرے ٹرین میں ہرے کلاس میں 15 سے 20 فیصدی تک کیرائے میں بڑھوتری ہو سکتی ہے امریکی راشترپادی ڈانلڈ ٹرم کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں امریکی پرتینیدھی سبحہ کی سپیکر نے ٹرم کے خلاف مہا بھیوگ چلانے کو ہری جھنڈی دے دی ہے سپیکر نے گھوشنا کی کہ پرتینیدھی سبحہ ڈانلڈ ٹرم کے خلاف مہا بھیوگ کی پرقریہ کو آگے بڑھانے کے لیے مسودہ تیار کریں مہا بھیوگ کی گھوشنا کے بعد ڈانلڈ ٹرم نے ٹویٹ کر جیت کا بھروسہ جتایا سپیکر نے مہا بھیوگ چلانے کو اس سمیں ہری جنڈی دی ہے جب ڈانلڈ ٹرم تین دیوسیے دورے پر برچین گئے ہیں ایڈ اوک ٹیچروں کو ہٹانے کے فیصلے کے خلاف ڈلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے دفتر کے باہر چوبیس گھنٹے بعد بھی تناب بنا رہا ہرتال پر گائے سبھی ایڈ اوک ٹیچروں نے اعلان کیا کہ وہ فیصلہ رد ہونے تک کام پر نہیں لوٹیں گے ٹیچروں کی اس دھمکی نے یونیورسٹی پرشاسن کی مشکل بڑھا دی کیونکہ دلی یونیورسٹی کے کالیجوں میں پریقشائیں چل رہی ہیں اور ایڈ اوک ٹیچروں کی ہرتال سے ان پریقشاؤں پر سیدھا اثر پڑ رہا ہے پردرشن کو شروع ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہونے سے ٹیچروں کا تو سبر جواب دے گیا سمرتھن میں آئے چھاتر سنگٹھنوں سے جڑے کئی کارکرتہ بھی پولیس سے اولج گئے وائس چانسلر کے دفتر کے باہر لگائے گئے بیریکیڈ نیچے گرا دیے گئے اور ایک کارکرتہ تو دفتر کی چاہر دیواری پر چڑ گیا یہ ہنگامہ وہاں کافی دیر تک چلتا رہا ٹیچروں کو روکنے کے لیے پولیس نے پورا زور لگا دیا لیکن چھاتر کسی طرح توڑ پھوڑ کر کے اندر گھوز گئے پردرشن کے دوران مچی بھاگدر اور پولیس کی کارروائی میں کئی ٹیچروں کو چوٹ بھی آئے حالانکہ وہ وائس چانسلر کے خلاف لڑائی میں ڈٹے رہے ہم تب تک اپنا مورچہ نہیں چھوڑیں گے جب تک گمبیرتہ سے اور امانداری سے MHRD ان ڈیمانڈ کے اوپر کنسیڈر نہیں کرتی ہے اور ہمارے ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کرتی ڈلی یونیورسٹی نے ایڈ ہوگ ٹیچروں کی جگہ گیس ٹیچروں کو رکھنے کے آدیش دیئے ہیں جس کا ویرود ہو رہا ہے کیونکہ اس فیصلے سے ہزاروں ٹیچر ایک جھٹکے میں اپنی نوکلی کما سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ایڈ ہوگ ٹیچر ستھائی نہیں ہوتے انہیں بس کچھ ہی مہینوں کے لیے رکھا جاتا ہے جب تک خالی پدوں پر ستھائی بھرتیاں نہیں ہو جاتی پر ویواد یہ ہے کہ دلی یونیورسٹی خالی پدوں کو ستھائی ٹیچروں سے نہیں بھرنے جا رہی اس کے بعد بھی ایڈ ہوگ ٹیچروں کو ہٹایا جا رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس سوال پر ہی ایڈ ہوگ ٹیچروں کا یہ پردرشن چل رہا ہے اس پورے معاملے میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ٹیچروں کے نشانے پر ہیں جن کا دفتر دو دن سے ناروں سے گونج رہا ہے ڈلی یونیورسٹی میں پرکشائیں بھی چل رہی ہیں جو دسمبر کے ان تک ختم ہوگی یہی وجہ ہے کہ ایڈ ہوگ ٹیچروں کی ہرتال نے یونیورسٹی پرشاسن کی مشکلیں بڑھا دی ہیں حالانکہ اس ہنگامے کے بیچ ایڈ ہوگ ٹیچروں اور شکشہ منترالے کے ادھیکاریوں کی ملاقات ہوئی جس کے بعد انہوں نے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ٹیچروں نے بتایا کہ منترالے نے ان کی سبھی مانگیں پوری کرنے کا آشواسن دیا ہے جو ہمیں بتایا گیا وہ اگر سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو جو ایڈ ہوگ اپوائنمنٹس خطرے میں تھا سارے ایڈ ہوگ اپوائنمنٹس فیڈ سے شروع ہوں گے بیار کی مزفرپور میں ہتیاربند بدماشوں کی بینک لوٹنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہاتھوں میں پسٹول لہراتے اور اپنے چہرے کو رومال سے ٹھک کر یہ بدماش سنڈیکیٹ بینک کو لوٹنے آئے تھے جہاں پہنچتے ہی انہوں نے بینک کرمچاریوں کے ساتھ وہاں موجود سبھی لوگوں پر پسٹول تان دی یہ دیکھ کر وہاں افرہ تفری مجھ گئی تب ہی ایک بدماش نے دو لوگوں کو زمین پر بیٹھنے کو کہا اور پھر وہ بینک کی تجوری کی چابی ڈھوننے لگے جو انہیں نہیں ملی جس پر وہ غصے میں تمتم آ گئے اور ایک مہلا بینک کرمی کے پاس آ کر اسے گولی مارنے کی دھمکی دینے لگے لیکن اس کے بعد بھی جب انہیں چابی نہیں ملی تو ایک بدماش نے وہاں رکھا کمپیوٹر گرا دیا جبکہ دوسرا بدماش اس مہلا بینک کرمی کے بال پکڑ کر کھینچنے لگا بتایا گیا کہ اسی بیچ ایک بدماش نے بینک کے اندر ہی فائرنگ کر دی جسے سن کر باہر لوگوں کی بھیڑ جڑ گئے جس سے گھبرا کر سبھی بدماش وہاں سے نکل کر بھاگ گئے خبر ہے کہ بھاگتے ہوئے ایک بدماش کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پیٹنے کے بعد پولس کے حوالے کر دیا یوپی کے ایٹا میں کچھ لوگوں نے ہتھیاروں کے دم پر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس زمین پر ایک ہی پریوار کے دو پکشوں میں ویواد چل رہا تھا جو اتنا بڑھ گیا کہ ایک پکش کے تین لوگ ہتھیار سمیت اس زمین پر قبضہ کرنے پہنچے اور باؤنڈری وال کو گرانے لگے اس دوران ایک آدمی بندوق لیے ہوئے تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں پسٹول تھی آروپیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ کر دوسرے پکش کے لوگوں نے بھی ویروہد نہیں کیا لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں موجود کچھ لوگوں نے کسی طرح ایک آروپی کو پکڑ لیا اور اس سے پسٹول چھیننے کی کوشش کی گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولس ماملے کی جانچ میں چھٹ گئے اس ماملے میں ایک آروپی فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے اتراخن کے پہاڑی علاقوں میں ہو رہی برف باری کی وجہ سے کہ دارناتھ گھاٹی بھی برف سے ڈھگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں مندر کے آسپاس کے علاقے میں ساڑھے چار فیٹ برف جم گئی ہے جبکہ اب بھی وہاں برف باری جاری ہے برف کی وجہ سے سب راستے بند ہو گئے ہیں سڑکے نظر تک نہیں آ رہی ہیں ہالیکاپٹر سے ریکارڈ کیے گئے اس ویڈیو میں دور دور تک صرف برف ہی برف آپ کو دکھائی دے گی کہ دارناتھ مندر اور اس کے آسپاس موجود مکان اور دھکان سب سفید چادر سے ڈھگ گئے ہیں آسپاس کی پہاڑیاں بھی برف ہی برف سے ڈھگی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ کہ دارناتھ دھام کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر لگاتار برف باری جاری ہے اور تصویریں آپ دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جتنے بھی مکان اور دھکان ہیں وہ پوری طرح سے برف کی صفید چادر میں ڈھگ گئے ہیں پوری طرح سے یہاں پر تصویریں دیکھئے کہ کس طرح سے برف کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا